السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ کے ساتھ ایک ٹی پارٹی کا ولوگ شیئر کر رہی ہوں ٹی پارٹی کی ڈیشیز ہوں گی یعنی کہ آپ ہائی ٹی جو ہے اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں میں نے تقریباً بنائی تھی تقریباً ٹین ڈیشیز جس میں کچھ جو ہے وہ میں نے پہلے سے بنا لی ہوئی تھی یعنی کہ پہلے سے مراد کہ آپ کو میں بنانا سکھا چکی ہوں یہ ہے جی فل پریزنٹیشن پریزنٹیشن کیسے کرنی ہے یہ بھی آپ کو میں ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی میں نے ایک ہی دین میں تقریباً سارا کچھ کیا تھا لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو جو ریسپیز بتاؤں گی وہ میں آپ کو ون بائی ون بتاؤں گی یعنی کہ پہلے ایک ریسپی کمپلیٹ ہوگی پھر میں آپ کو دوسری ریسپی کا بتاؤں گی لیکن آپ کو پتا جب ہم بناتے ہیں کٹھی ساری چیزیں تو ایسے نہیں ہوتا وہ اکثر یہ ہی کرتے ہیں ہم لوگ کے میری نیشن پہلے ہوتی ہے پھر اسیمبلنگ والی یا جو پہلے سے فریج میں رکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں پھر وہ بنائی جاتی ہیں اینڈ پہ جو ہے نا پھر اس کی پھر فرائنگ وغیرہ جو ہے وہ ہوتی ہے لیکن میں آپ کو جو سکھاؤں گی جو میں آپ کو ریسپیز دوں گی آج وہ میں آپ کو ون بائی ون پہلے ایک ریسپی کمپلیٹ ہو جائے گی پھر میں آپ کو دوسری بتاؤں گی پریزنٹیشن میں میں نے اس طرح سے ایک وڈ کی میرے پاس جو ہے وہ ٹری پڑی ہوئی تھی میں نے اس کو جو ہے اس میں کیچپ اور جو سوسیز وغیرہ آپ یوز کرتے ہیں ہائی ٹی کی چیزوں میں وہ میں نے رکھی ہے ساتھ میں میں نے چھوٹی چھوٹی سے پلانٹس رکھی اور کینڈل رکھی ہے جو فریجنس والی کینڈل ہوتی ہے وہ رکھی تو بڑا اچھا سا ہی فیکٹ آتا ہے اس کا اور بہت اچھی لگتی ہے آرنٹ پہ میں آپ کو ساری ڈیبل سیٹنگ کے بارے میں بتاؤں گی چلتے ہیں جی ریسپیز کی طرف جلدی جلدی سے سب سے پہلے میں بناوں گی یہاں پر چارٹ کیونکہ میں نے چارٹ پہلے بنائی تھی بوندی چارٹ میں بنا رہی ہوں بوندی چارٹ کے لیے میں نے یہاں پر لے لی ہے جی بوندی یعنی کہ میں نے امتیاز سے بوندی کا ایک پیکٹ ہے وہ لے کر ایک تو پھلکیاں ہوتی ہے دوسری بوندی ہوتی ہے یہ گول گول بوندی ہوتی ہے اس کو بٹاٹا چارٹ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے بٹاٹا بھی اس کو بولتے ہیں تو میں آپ کو پیکٹ دکھا دیتی ہوں میں نے امتیاز سے لی ہے وہ جو گجرات میں رہنے والے لوگ ہیں وہ امتیاز سے جا کر لے کے آ سکتے ہیں میں نے وہی پر دیکھی اور کسی جگہ پر نہیں دیکھی پورا پیکٹ میں نے جو ہے نا وہ پانی میں بھگو کے رکھتی ہے اب آپ ٹیپ وارٹر میں بھی رکھ سکتے ہیں گرم میں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن بیٹری یہ ہے کہ ٹیپ وارٹر میں اب میں نے لے لیا یہاں پر ایک بول میں آدھا کلو دہی اس میں میں نے ڈالا ہے ون ٹیبل سپون بھنا کٹا زیرہ اور ٹو ٹیبل سپون چارٹ مسالہ ٹھیک ہے اب میں اس کے اندر ڈال لی ہوں املی کی چٹنی املی کی چٹنی کی ریسپی میرے جینل پر ہے املی کی چٹنی تقریبا ٹو ٹو ٹری ٹیبل سپون میں اس کے اندر جو ہے وہ ڈالوں گی میری میٹھی چٹنی ذرا یہ ہوتی ہے اگر آپ کی کھٹی ہے تو پھر آپ ٹو ٹیبل سپون ڈالیں اس میں میں نے چینی ڈالی ہے پاودر شگر میں نے کر کے رکھی ہوتی ہے دوسری جو نارمل شگر آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں وہ میں نے ڈالی ہے تقریبا اس کے اندر ون ٹیبل سپون بھار کے تو سرہ تھوڑا سا سپائسی سویٹر اور سپائسی سا فلیور آتا ہے تو زیادہ اچھی لگتی ہے چارٹی اب میں اس کے اندر دودھ ڈال لی ہوں ہمیشہ آپ دہی کو پتھا کرنے کے لیowa آپ رائطہ بنا رہے ہیں آپ دہی بھلے بنا رہے ہیں کوئی بچارٹ بنا رہے ہیں تو آپ اس میں جو دہی کو پتھا کرنے کے لیے پانی مت استعمال کریں آپ دودھ استعمال کریں اسے یہ ہوتا ہے کہ نہیں تو پانی جو ہے نا تھوڑی دیر بعد پانی علیدہ ہو جاتی اور دہی علیدہ ہو جاتی ہے اچھے جی یہاں پر جو ہے وہ بوندی نرم ہو گئی ہے تو میں نے اس کے اندر جو ہے نا بوندی شامل کر دی ہے آپ کو بتاتی ہے اس کو تھوڑا سا آپ نے پتلا لکھ رہا ہے کیونکہ جو بوندی ہے نا وہ بہت زیادہ دہی کو سو کر لیتی ہے اب ایک میں نے ڈیش لے لیے جس میں میں نے سرف کرنا ہے اس میں میں اس کو جو ہے نا وہ ڈالوں گی روپر سے پریزنٹیشن اس کی کیسے کروں گی مینز کہ آپ نے جب بھی کوئی ٹی پارٹی کا فنکشن کرنا ہے کوئی ہائی ٹی کرنی ہے کوئی ایونٹ کو اس طرح کا کرنا ہے تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کی جتنی بھی ڈیشیز ہیں وہ بہت زیادہ خوبصورت لگنی چاہیے کلر فول سی ہونے چاہیے پھر وہ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ اٹرکٹ کریں گی کلر فول ہونے چاہیے آپ جتنا کلر اس میں ایڈ کر سکتے ہیں وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے کسی بھی ڈیش میں اچھا اوپر سے میں نے بھوڑا کھٹا زیرہ ڈالا ہے ٹھیک ہے ساتھ ہی میں اس کے اوپر ایملی کی چٹنی ڈال رہی ہوں اچھا ساتھ ہی میں اس کے اوپر جو ہے وہ چاٹ مسالہ بھی ڈالوں گی یہ دیکھیں جو میں اس کے اوپر چاٹ مسالہ ڈال رہی ہوں بہت اچھا لگتا ہے اس کے اوپر نا اچھا پیاز بھی میں اوپر سے شامل کروں گی آپ پیاز جو ہے وہ اس کے اندر بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن میں نے اوپر ڈالا تاکہ کلر جتنے زیادہ جو ہے نا وہ ہوں گے اتنے اچھے لگتی ہے تو اب میں اس کے اوپر چھوٹا اوملیٹ کٹنگ میں کٹی ہوئی ہے اور اس کو میں نے نمک لگا کر اس کو میں نے مسل کے اس کو صاف کیا یعنی کہ اس کو میں نے نمک لگا کر اس کو دھویا آبا ٹھیک ہے تاکہ اس کی کڑواہر نکال جائے اچھا ساتھی میں نے اس کے اندر پیاز ڈال پیاز ڈالنے کے بعد جو ہے اب میں اس کے اوپر ڈالوں گی سلات پتہ سلات پتہ آج کل آیا میں ضرور ایڈ کریں اگر سلات پتے کا سیزن نہیں ہے تو پھر آپ اس میں بنگو بھی ایڈ کر سکتے ہیں بھر بری بری کر کے آپ اس کے اندر ڈالیے گا اوپر ٹھیک ہے اوپر میں سلات پتہ بری بری کٹا وہ میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں اس کے بعد جو ہے نا آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں جو کہ میں بڑی اچھی چیز لے کے آئی ہوں اور وہ اکثر ہمارے ش شہروں میں ملتی ہو لیکن مجھے یہ امتیاز سے ملی ہے وہاں سے میں لے کر رہی ہوں جو گجرات پہ رہنے والے ہیں وہاں سے جا کے لے کے آ سکتے ہیں زیادہ تر کراچی وغیرہ میں ہوتی ہے اور وہ ہے جی سیف یہ ہے جی سیف یعنی کہ سوئیہ اس کو بولتے ہیں سوئیہ ہیں تو سیف بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈینز بھی جو ہے نا وہ یوز کرتے ہیں اپنی چارٹوں وغیرہ میں اس کو یوز کرتے ہیں تو یہ جو ہے نا اس کے اوپر ڈالیں گ مزے کا لگ رہا اور دیکھنا میں کتنا اچھا لگ رہے یہ ریڈی ہو گیا میں نے اس کو فریج میں رہا دیا تھا اب میں بنانے لگی ہوں جی سیکنڈ ریسپی فنگر فش فنگر فش کے لیے میں نے مینیو کی فش یوز کی آپ مینیو کی بھی لے سکتے ہیں اور آپ ازار سے کسی بھی برینڈ کی جو ہے نا وہ آپ لے سکتے ہیں مینیو کی فش فلے یا یہ دو قسم کے اس کے پیکٹ آتی ہے مینیو کے ایک فش فلے ہوتا ہے اور ایک جو ہے نا فنگر فش ہوتی فنگر کٹنگ میں کٹی ہ ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن میں فلے لے آتی ہوں کہ اس میں جو ہے نا پھر آپ مطعف طریقے سے بنا سکتے ہیں آپ فنگر سوٹ بھی کٹ سکتے ہیں چنگز بنا سکتے ہیں پورا فلے جو ہے اس کا برگر بنا سکتے ہیں تو میں فنگر فلے سواری فش فلے لے کراتی ہوں ٹھیک ہے اب دیکھیں میں نے آپ کے سامنے جو ہے نا اس کو کٹ لیا لمبی لمبی سٹریپس میں لمبی لمبی فنگرز میں کرسپی فنگر فیش جو ہے نا میں بنا رہی ہوں اچھا ساتھ ہی اب دیکھیں جی اب میں اس کے اندر کیا ڈالوں گی میں اس کی کروں گی میرینیشن یہ تقریباً جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں ہاف کے جی ہے ہاف ٹی سپون سے ون ٹی سپون آپ لیول کر کے اگر آپ ون ٹی سپون ڈال رہے ہیں تو پھر آپ نے لیول کر کے ڈال رہے ہیں میں اس کے اندر سال ڈال ہے پھر اس کے اندر میں نے ڈالا ہے تقریباً 4-5 ٹی بل سپون سرکا سرکا نہیں ہے تو آپ لیمن جوز بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اور میں نے اس میں ڈالا ہے تقریباً 3 ٹی بل سپون چیلی سوس ہاف ٹی سپون گارلک پاوڈر ہاف ٹی سپون جنجر پاوڈر اور اس کے اندر میں ڈالوں گی ریڈ چیلی پاوڈر تقریباً ہاف ٹی سپون اگر آپ سپائسی کرنا چاہتے ہیں تو آپ 1 ٹی سپون بھر کے بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں اس کے اندر ڈالوں گی یہ دیکھیں ہالدی پاوڈر بھی میں نے اس کے اندر ڈالا تھا ہاف ٹی سپون اور 1 ٹی سپون میرے حالے میں نے ریڈ چیلی پاوڈر ڈالا تھا آپ اپنے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں اب میں اس کو اچھے طریقے سے میکس کروں گی نمک ڈالے چلی سوس ڈالیے سوئے سوس آپ نے نہیں ڈالنی وینگر ڈالا ہے اب میں اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے جو ہے نا وہ رکھ دوں گی گارلک پاوڈر جنجر پاوڈر ریڈ چیلی پاوڈر اور ہلدی پاوڈر میں نے اس کے اندر ڈالا ہے اور اس کو میں اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ میکس کروں گی اور میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے اب میرے پاس میدہ ہے خشک میدہ ہے میدے میں آپ نے کچھ نہیں ڈالنا میدے میں آپ نے صرف سمپل میدہ آپ نے رکھنا ہے اور اس کو آپ نے اچھے طریقے سے میکس کرنا ہے اس طریقے سے میں مسئل رہی ہوں آئل میں نے گرم کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے آئل آپ کا اچھا گرم ہونا چاہیے نہیں تو یہ ہے کہ اگر آئل آپ کا تھنڈا ہوگا اس کا تیمپریچر ہائی نہیں ہوگا تو پھر کوٹنگ آپ کی اترنے لگ جائے گی سمپل میں نے اس کو میدے میں مسئلہ ہے اور اس کو میں آپ فرائی کر رہی ہوں اچھا سا کرسپی کلر کریں گے اور اس طریقے سے آپ نے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ آپ نے جہاڑ نائس کو ٹھیک ہے اب جی اس کی فنگر فیسٹ جو ایور رہی ہے میں نے فرائنگ کا کامنٹ پر کیا تھا لیکن میں آپ کو ابھی ایڈٹنگ میں نے اس طریقے سے کی ہے کہ آپ کو میں بتا سکوں گے ون بائی ون جا کے آپ کو سمجھ آجائے اگر آپ کو ایک ریسپی چاہیے تو آپ وہ ولی دیکھیں اور باقی نہ دیکھیں لیکن باقی بعد میں دیکھ لیجئے گا اب میں بنا رہی ہوں یہاں پر سیلڈ سیلڈ میں نے اس کو میکسکن سیلڈ بنایا ہے سیلڈ کے لیے میں نے یہاں پر کیوکمبر کیوبز میں کٹا ہوئے شملہ مرچ ڈالی ہوئی ہے کیوبز میں ساتھی میں نے مکرونی بوائل کر کے ڈالی ہے گاجر میں نے ڈالی ہے ساتھی میں نے اس کے اندر تقریبا راجمہ ڈال دیا آپ کوانٹرٹی آپ اپنے حساب سے کر لیجئے گا کیوبز میں میں نے کٹا ہوئے ساتھی میں اس میں کون بھی ڈال رہی ہوں تو ایک اس طرح کا سیلڈ آپ اپنے کھانے میں جب کسی کل لنچ یا ڈینر یا ہائٹی کرتے ہیں تو اس طرح کا سیلڈ ضرور بنائیں تاکہ جو لوگ ڈاکٹرز نے ان کو منع کیا یا جو لوگ نہیں کھاتے ہیں وہ اس طرح کی بھی چیز جو ہے نا وہ ہیلڈی وہ کھا لیں تاکہ وہ بھوکے نہ جائیں اچھا ساتھی میں اس کے اندر آئس بگ لیٹس میرے پاس پڑے ہوئے تھے وہ میں اس کے اندر موٹا موٹے کر کے ڈالی بدباریکنی آپ نے کرنے موٹے موٹے کر کے آپ نے ڈالی کیوکمبر ڈالا ہے کیرٹ ڈالی ہے کیپسکم ڈالا ہے اور ٹوماتر ڈالے ہیں ساتھ میں میں نے راجبہ ریڈ بینز ڈالے ہیں میں کرونی بوائل ڈالی ہے کون ڈالے ہیں اب میں اس کے اندر اور بھی چیزیں جو ہے نا اس میں ایڈ کروں گی اب میں اس کے اندر کیا ڈالنے لگی ہوں یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور اتنا کلر فل لگتا ہے میرے پاس بیک بینز پڑے ہوئے تھے آپ اس کو ایزٹیز بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کو آپ سٹینر میں سٹین کر کے بھی ڈال سکتے ہیں جیسے میں نے ڈال میں نے اس کی جو سوس تھی وہ نکال دی تھی میں نے ان کا ٹیسٹ نہ ہے اس کا حراب ہو جی نا سیلڈ کا اگر آپ اس کو ایزٹیز بھی ڈالنا چاہتے ہیں اسٹین کو ڈال سکتے ہیں نہیں اگر آپ پاس نہیں ہے میرے پاس پڑے ہوئے تھے تو میں نے ڈال دیا ٹھیک ہے اب میں اس کے اندر مشروبز بھی ڈال رہی ہوں جو آپ کے پاس گھر میں پڑا ہوئے ہیں وہ آپ اس کے اندر ڈال دیں ٹھیک ہے اس میں آپ چنے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے کیونکہ چارٹ بنائی ہوئی تھی تو اس کے اوپر میں نے چنے بھی ڈال نہیں ہے ابھی تو پھر وہ ایک جیسی چیزیں وہ ہو جاتی ہیں تو آپ اپنا مینیوں میں ایسی چیزیں بھی تھیان میں رکھا کریں کہ تقریباً ایک چیز دوسری چیز سے ریزمبل نہ کرتی ہو ٹھیک ہے اچھا جی میں نے اس کے اندر اب ڈال رہی ہوں اور میں نے وہ ڈال دی ہیں مشروبز بھی ڈال دی ہیں اور آلیف بھی ڈال دی ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے اب میں اس کو جو ہے نا وہ پھر سے مکس کروں گے اور اب میں اس کا چکن جو ہے نا ورائیڈی کروں گے اس میں میں چکن کے چنکس بھی ایڈ کرنے لگی ہو چکن کے چنکس میں نے تقریباً ہاف بریسٹ پیس جو ہے وہ میں نے لے کے اس کو چھوٹے چھوٹا چنکس میں جو ہے نا وہ کاٹ لی ہے اور یہاں پر میں نے لے لیا ہے آلیف آئل ایک پین میں ٹھیک ہے آلیف آئل ایک پین میں لے لی ہے اس کو میں نے تقریباً ٹو ٹو ٹری ٹیبل سپون ٹو ٹیبل سپون میں نے آلیو آئل لی ہے اس میں میں ڈالوں گی چنکس چکن کے چنکس ہے موٹے موٹے سے اتنے موٹے ہونے چاہیے کہ وہ آپ کے جو ہے نا وہ نظر آئیں ٹھیک ہے یہ نا اتنے چھوٹے ہوں کہ وہ نظر ہی نہ آئیں ویجیٹیبلز میں ٹھیک ہے تو یہ فل آف ہیلدی فل آف انرجی اور فل آف نیوٹریشنز والا جو ہے نا یہ سیلڈ ہے اور اس کی وڈریسنگ بھی بہت مزے کی آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گی اس میں میں نے تقریباً دو سے تین چھٹکی نمک ڈالے تھوڑا س میں اس میں کالی مرچ ڈالوں گی اور تھوڑا سا چاڑ مسالہ ڈالوں گی اور اس کو میں اچھے طریقے سے پکا لوں گی اچھا آئل آپ نے اس میں زیادہ نہیں ڈالنا ہے میں نے آلیو ورل یوز کی ہے کیونکہ میں اس کو زیادہ زیادہ ہیلدی ہی رکھنا چاہ رہی تھی اچھا جی اب میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کروں گی اور اس کو جو ہے نا آپ کوک کر لیں گے چکن کو نا چکن تقریباً میں نے یہ لیا ہے ہاف بریش پیس دیکھیں میں نے اس میں کالی مچ ڈالیا ہاف ٹی سپون آپ کہہ سکتے ہیں ہاف ٹی سپون بلیک پیپر پاودر ہاف ٹی سپون جو ہے میں نے اس میں ڈالا ہے سالٹ اور ہاف ٹی سپون میں نے اس میں ڈالا ہے چاٹ مسالہ ٹھیک ہے اس میں آپ تھوڑا سا پانی ڈال دیں یا اس کو آپ ڈھاک کے رکھ دیں تو اس کا پانی ہوتی جو ہے وہ نکل آئے گا اور یہ کوک ہو جائے گا تو اس کو جو ہے نا ہم پکا لیں گے اب یہ دیکھیں میں نے اس کو پکا لیے اور یہ اس طریقے سے بلکل ڈرائے ڈرائے ہے ٹھیک ہے آئل نہیں ہونا چاہیے اب اس کو جو ہے نا میں چکن اس میں سیلڈ میں جو ایڈ کر دوں گی یہ بہت مزے کا سیلڈ بنتا ہے آپ یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر چینے بھی ڈال لیں بعد مجھے یاد ہے کہ چلیں میں اس میں چینے بھی ڈال دوتی ہوں آپ ڈال سکتے ہیں کوئی بھی چیز آپ اس کے اندر ڈال دیں اب میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے ہینجی چکن کے چنکس اب میں اس کی ڈریسنگ بنانے لگ ہوں ڈریسنگ کے لیے میں نے فور ٹو فائیو ٹیبل سپون یہ بول میں میں نے یہ دیکھیں لیمن جوس ڈالا ہوئے ٹھیک ہے اس میں میں وستر شائر ساس ڈال رہی ہوں تقریباً ٹو ٹیبل سپون یہ وستر شائر ساس ڈال رہی ہوں ایک وستر شائر ساس ہوتی ہے ایک وستر شائر ساس میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ڈال ہے آلی وائل آلی وائل آپ زیادہ ڈالیں میرے پاس اتنا ہی رہ گیا تو تو میں نے اتنا ہی ڈال دی ہے یہ تقریباً ٹو ٹیبل سپون کے قریب ہے آپ ٹری ٹیبل سپون ٹیبل سپون ٹیبل سپون ٹال دیں بڑا شائن آتی ہے اس سے نا آپ کا ہیلڈی ہو جاتا ہے اچھا جو سیلڈ ہے ساتھ میں میں اس میں ڈال رہی ہوں جی براؤن شگر براؤن شگر اس میں میں کتنی ڈال رہی ہوں اندازے سے ہی میں نے ڈال لی تھی تقریبا 1-2-2 ٹیبل سپون آپ ڈال سکتے ہیں وہ ڈال دی میں نے اس کے اندر اس کو اچھے طریقے سے جو ہے نام میں کر رہی ہوں اچھے طریقے سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے ہم میں اس کے ڈالوں گی Pen Salad اچھا جو ہے نام میں لانچ کر رہے ہیں ہائٹی کر رہے ہیں تو یہ سیلڈ ضرور بنائیں کیونکہ جو لوگ ہیلڈی کھانے والے ہیں وہ پھر اس کو کھائیں گے دوسرا یہ ہے کہ یہ اچھا بھی لگتا ہے ٹیبل پہ پڑا وہ بہت ٹیمٹنگ لگتا ہے ٹھیک ہے تو اب اس کو ضرور بنا یہ ریڈی ہو گیا اب میں اس کو جو ہے اس میں آپ ایپل بھی ڈال سکتے ہیں پائن ایپل ڈال سکتے ہیں ایپل ڈال سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس میں جو ہے نا وہ انار ڈال سکتے ہیں تو ڈرائی فروٹ ڈال لیں اس میں کشمش ڈال لیں آپ تو بہت اچھا سے یہ ٹیمٹنگ سا جو ہے نا فل آف انرجی فل آف نیوٹیشن جو ہے نا وہ آپ کو سیلر جو ہے اس کی ریسپی مل گئی ہم اس کو ڈش آؤٹ کروں گی ساتھ میں میں نے جی فروٹ چارٹ بھی بنائی تھی فروٹ چارٹ جو ہے اس کے لیے میں نے سیزنل فروٹ لے لیے اور یہ میں نے اس کا مکسچر بنائی اس میں میں نے لیمن جوس ڈالا ہے اورنج جوس ڈالا ہے چلی گارلی کیچپ ڈالی اور چارٹ مسالہ اس کو میں نے جو ہے نا وہ سیزنل فروٹ جو بھی فروٹ آپ آج کلائیں اس کو میں نے کٹ کے یہ جو میں نے اس کی ڈریسنگ بنائی تھی میں نے اس کے لیے لیے ساتھی جو ہے نا اس کی ریسپی میں نے اب کیا دینی ہے آپ کو اگر ڈیٹیل ریسپی چاہیے تو مجھے کمنٹس باکس میں بتائیے گا میں آپ کو آگے سے دے دوں گی وہ میں نے اس میں ڈال کے تو اس کو مکس کر دیا میں اس کو بھی ٹی شرٹ کر لوں گی اور یہ بھی جو ہے نا وہ ریڈی ہو گیا فروٹ کوکٹیل بھی میں نے اس کے اندر ڈالا ہے چھوٹا ٹین ٹھیک ہے اچھا جی یہ بھی ریڈی ہو گیا اب چلتے ہیں جی سینڈوچیز کی طرف سینڈوچیز کے لیے میں نے تقریباً وائل شریڈ چکن میرے پاس فریزر میں پڑی ہوتی ہے میں نے وائل شریڈ کر کے ڈالی ہوتی ہے تقریباً ایک کپ میں نے وہ لے لیے ساتھ میں اس میں میں نے ڈالا ہے تقریباً ہاف ٹی سپون چارڈ مسالہ ہاف ٹی سپون بلیک پیپر پاودر اور ہاف ٹی سپون میں نے اس میں ڈالا ہے نمک میری بیسک جو ہے نا وہ یہی مسالی ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہاف ٹی سپون چارڈ مسالہ ہاف ٹی سپون بلیک پیپر پاودر ہاف ٹی سپون سالٹ وہ میں نے اس کے اندر ڈال کے اور میں نے ہاف کپ پانی ڈال کے اس کو پکنے کے لیے رکھ دی ایک تو یہ ڈی فروزٹ ہوگا اور دوسرا کیونکہ یہ already boiled ہے تو سارے جو مسالے ہیں نا وہ اس کے اندر رچ پس جائیں گے اس میں تقریباً two table spoon chili sauce اور two table spoon میں نے اس میں soya sauce بھی ڈالا ہمیں اس کو پکنے کے لئے رکھ دوں گی مزید نرم ہو جائے گی چکن اور اس کا جو مسالے میں نے ڈالے ہیں وہ بھی چکن میں observe ہو جائیں گے چکن اپنی اندر اس کو observe کر لے گی یہ دیکھیں جی بلکل خوشک ہو چکا ہے اس کا پانی اب اس میں میں تھوڑا سا oil ڈالوں گی اور اس کو میں بھون لوں گی ٹھیک ہے تھوڑا سا oil ڈال کے آپ نے اس کو جو ہے وہ بھون لینا ہے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو بھوننا ہے جب oil جو ہے release ہو جو اور اچھے سے یہ چکن جو ہے وہ بھون جائے تو پھر آپ نے اس کو جو ہے نا ایک بول میں نکال لینا ہے اب میں اس کا جو انڈا ہے جو میں نے کیونکہ میں club send و چیز بنا رہی ہوں لیکن اس کو میں اچھے پیارے سے طریقے سے جو ہے نا serve کروں گی آج اب میں نے جو ہے نا وہ انڈے لے لیے تقریبا دو عدد میرے پاس انڈے اس میں half teaspoon one fourth teaspoon سے میں نے اس میں ڈالا نمک اور دو چھٹکی میں نے اس میں ڈالا ہے جی زردہ رنگ میں نے اس کے اندر ڈالا دو چھٹکی میں نے اس میں ڈالا اس سے یہ ہے کہ وہ سینڈوچز بڑے tempting سے لگتے ہیں اور بڑا پاپورٹ ہوتا ہے یہ کلر ٹھیک ہے اب میں پورے طویف اس کو پھلا لوں گی اور اس کو میں نے لمبا سا بڑا سا کاملٹ بنا لیں گے اور تقریبا تین اس میں سے میں جو ہے نا وہ نکال لوں گی straight straight سے ایسے گولز ہمیں اس کو اس لیے کہہ رہی ہوں آپ دیکھئے گا کہ میں اس کو بلکل straight جو ہے نا bread کے piece کا جو کورسہ یہ دیکھیں اس کو میں نے اس طریقے سے fold کی اور اس کے میں نے تین pieces جو ہے نا وہ کٹ لی ہیں تاکہ easily جو ہے نا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آپ سینڈوچز میں نہ لگایا کریں وہ بلکل غلط لگتے ہیں اچھے نہیں لگتے اچھا مجھے چکن تھوڑی کام لہ کری تھی تو میں نے میرے پاس آئس بگ لیٹس پڑے ہوئے تھے میں نے وہ بلکل باری باری کاٹ کے جو ہے نا وہ ڈال دی ہیں آئس بگ لیٹس ڈال لیں تاکہ وہ جو بند کو بھی نہ ڈالیں بند کو بھی زیادہ وہ crunch سی لگتے ہیں ڈالیں تو بہت باری کر کے ڈالیں اچھا فور ٹیبر سپونز میں میں نے ڈالی ہے میونیز تھوڑی سی کالی مجھ ڈالی ہے تھوڑی سو نمک ڈال ہے اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گو اور یہ آپ کا چکن سپریڈ جو ہے نا وہ ریڈی ہو گیا اب اس کی سیمبلنگ جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں اس سیمبلنگ میں آپ کو بتاؤں گی آج میں تھوڑے سیمبلنگ تو نہیں اس کی جو شیپ ہے میں تھوڑی سی آج ڈیفرنٹ کر رہی ہوں میں نے پہلے کبھی ایسی شیپ نہیں دی چھوٹی شیپ نہیں دی آج میں کر رہی ہوں تین میں نے بریڈ کے سلائزز لے لی اس کے میں نے سائٹز کاٹ لی ہے سب سے پہلے چکن کا جو میں نے سپریڈ بنایا وہ میں اس کے اوپر ڈالوں گی اور اس کو میں کر دوں گی بند ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے ساری سائٹز پہ لگا لینا ہے اور بہت زیادہ اوورلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو پریس کیا اب میں اس کے اوپر جو لگاؤں گی کیچپ ٹھیک ہے اچھا مجھے یاد نہیں رہا میں نے اس میں چیز سلائز بھی لگانی تھی وہ مجھے یاد ہی نہیں رہا حالانکہ پڑی ہوئی تھی میں لگا لیتے لیکن مجھے یاد نہیں رہا اچھا چیز سلائز کے بغیر بھی آپ بنا سکتے ہیں اچھا دونوں پہ ہم میں نے نیچے وہ چکن سپریڈ لگی اوپر ہم جو ہے نا وہ کیچپ لگا لیں سپائسی کرنا چاہتے ہیں تو چلی گارلک لگا لیں کیچپ اب میں جو انڈا بنایا تھا وہ میں اس کے اوپر جو ہے نا وہ رکھوں گی اس طریقے سے اور سیلیڈ لیو بھی میں اس کے اوپر رکھوں گی تاکہ سیلیڈ لیو اگر ہے نا آپ کے پاس موسم میں تو پھر اچھا ہے جسے سیڈوچیز بنائیں اور اس میں لگائیں یہ بہت پیارے لگتے ہیں اس طریقے سے میں اس کو کارڈ لوں گی اور اس کے میں نے فور پیسیز چھوٹے چھوٹے سے کر لیئے کیونکہ میں نے اس کو درہ تھوڑے الگ طریقے سے آج جو ہیں وہ سرف کرنا ہے تو اس طرح کی نا ٹی پارٹیز میں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوٹے سائز کی جو ہے نا وہ بنائیں کیونکہ جب آپ کی آئٹمز زیادہ ہوتی ہیں تو آپ کو پھر یہ کرنا چاہیے کہ آپ کو سائز چھوٹا رکھنا چاہیے اگر آپ کی آئٹم کام ہے آپ کی مینیو اتنا لمبا نہیں ہے پھر آپ چیز کا سائز تھوڑا بڑا رکھیں تاکہ بری بری ٹیبل لگے نا اگر آپ کی جو ہے نا وہ آئٹم کام ہے آئٹمز زیادہ ہیں تو پھر آپ کو چیز چھوٹی چھوٹی بنائیں اور وہ زیادہ ٹیپٹنگ لگیں گی زیادہ اچھی لگیں گی اچھا اب میں نے نا اس کو چار پیسز میں کاٹ لی ہے اب میں ٹوٹھ پیکس جو ہے نا وہ لے رہی ہوں اور ٹوٹھ پیک میں کس طریقے سے استعمال کروں گی میں آپ کو آپ آگے سے اس کی جو ہے نا وہ ڈریسنگ کر کے بتاتی ہو تو آپ مختلف طریقے سے اس میں آپ چیز کے سلائسز بھی لگا سکتے ہیں اس میں آپ جو ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں ٹومیٹوز بھی لگا سکتے ہیں اور مختلف چیزیں جو ہے نا اس میں آپ کی اکمبر بھی لگا سکتے ہیں اس کو آپ نے بس کٹنگ آپ نے جب بھی اچھا مجھے اکثر لو کہہ دیں کہ ہماری کٹنگ جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہوتی تو آپ نا ساتھ ساتھ میں نے نا کٹر پاس ہی رکھا ہوتا ہے جب بھی میں جو سینڈوچز کی کٹنگ کرتی ہوں نا تو میں نے جو چوری جو تیز کرنے والا ہوتا ہے نا کٹنگ اور اسیمبلنگ ہی تو ہوتی ہے ذائقہ تو ہر سینڈوچز کا ہی اچھا ہوتا ہے تو اس کی یہ ہے کہ آپ جو چوری تیز کرنے والا جو ہے نا وہ اس کو آپ اپنے پاس رکھیں اور اسے جو ہے نا وہ آپ تیز کرتے جائیں ساتھ ساتھ وقتاً فوقتاً تیز کرتے جائیں تو بڑی اچھی سی کٹنگ ہو جاتی ہے یا نہیں تو یہ ہوتا ہے کہ کٹنے وقت جو ہے نا مکسچر کافی باہر آ جاتا ہے تو اس چیز کا آپ نے بہت دیار رکھنا اگر آپ کو چھوٹے سکوئر پیسیز یہ نہیں پسند کچھ لوگوں کو نہیں پسند ہوتے تو پھر آپ اس کو ٹرائنگل میں بھی کٹ سکتے ہیں ٹرائنگل پیسیز میں بھی کٹ سکتے ہیں لیکن میں اس کو آج تھوڑے الگ طریقے سے سرف کرنا چاہ رہی ہوں تو اس وجہ سے میں نے اس کو جو ہے نا سکوئر پیسیز میں کٹا ہے تو جی میں نے ساتھ میں جو ہے نا وہ بہت محنت سے میں نے جو ہے نا یہ ویلوگ بنایا ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے نا کرنا اتنا مشکل نہیں ہے اتنی چیزیں بنانا لیکن یہ ہے کہ اتنا حسان بھی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اتنا مشکل نہیں لیکن ساتھ ساتھ جب آپ اس کو جو ہے نا وہ کرتے ہیں ساتھ ساتھ ویڈیو بناتی ہیں تو پھر بہت لیندھی ریسپیز ہو جاتی ہیں تو ساتھ میں ویڈیو کو سیٹ کرنا کیمرے کو سیٹ کرنا لائٹ کو سیٹ کرنا پھر چیزیں پھر ساری صاف صاف رکھنا اس طریقے سے کہ بہت زیادہ میسی جو ہے نا وہ کیمرے میں نہ آئیں تو ایسے اس تین چیزوں کو بھی مینج کرنا جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے پھر ویڈیو بنانا ساتھ اور ساتھ پر چیزیں بنانا تو وہ کافی جہاں پہ آپ نے ایک گھنٹہ لگتا ہے یا آدھا گھنٹہ چیز کو لگتا ہے وہاں پر ڈیڑھ گھنٹہ جو ہے دو گھنٹے جو ہیں وہ لگ جاتے ہیں اگر آپ نے ویڈیو بھی ساتھ بنانی تو یہ ہے کہ آپ محنت جو ہے نا وہ کی ہوئی اس کا صلح ضرور دیا کہنے ریسپیز دیکھا کریں اچھا جی میں نے ساتھ میں جو ہے نا وہ کیا کیا چیزیں بنائی تھی یہ میں آپ کو اب اس کی فائنل لک جو ہے وہ آگے جا کے شیئر کرنے لگی ہوں وان بائی وان ساری ریسپیز اور اس کو میں نے کس طریقے سے سرف کیا یہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ میں آپ دیکھئے گا اس طریقے سے میں اس کو سینڈوچیز میں میں نے اوپر جو ہے وہ ٹوٹھ پیک کے ساتھ جو ہے وہ کیرٹ اس طریقے سے لگا کے رکھا اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہی ہیں اس طریقے سے میں نے اس کو سرف کیا ہے آپ چلتے ہیں جی تمام ڈشیز کی فائنل لک کی درف کہ میں نے کیا کیا چیزیں بنائی تھی اور اس کو کس طریقے سے سرف کیا تھا پہلے جی یہ میں نے بنائی تھی اس طریقے سے اس میں میں نے ساری سوسز رکھی ہیں کینڈل لکھی ہے فریگرینس والی اور ساتھ میں میں نے پلانٹ رکھی ہیں یہ میں نے رکھا ہے جی یہاں پر جو چارٹ بھی میں نے اس کے ساتھ ہی رکھی ہے اس کے اوپر میں نے چینے بھی ڈال دیئے تھے تاکہ پتہ چلے کہ یہ چارٹ ہے اور یہ ہے جی فنگر فیش اس کے ساتھ میں نے پٹیٹو کیوبز رکھی ہیں یہ ایگ رول ہیں یہ میں نے پہلے سے بنا کے رکھے ہوئے تھے یہ میکن چیز بالز ہیں جس کی ریسپی میں آپ کو دے چکی ہوں یہ براؤنی کیک ہے اس کی ریسپی بھی میرے چینل پر ہے اور ساتھ میں یہ ہے جی میکسکن سیلڈ اس کو میں نے ایسے سرف کیا ہے اب چلتے ہیں اس سائٹ پہ اور یہ ہے جی سینڈوچیز میرے پاس گاجر ہتم ہوگی تھی تو میرے پاس آلیف پڑے تو میں نے وہ لگا دیئے ساتھ میں یہ ہے جی فروٹ چارٹ اور ساتھ میں ہے جی یہ گول گپے ٹھیک ہے یہ ہے جی گول گپے اور گول گپے جو ہے نا وہ کون سے میں نے آپ کو بنا اچھا گول گپے جو ہے نا وہ میں نے باکس والے یوز کیے تھے تو وہ میں آپ کو انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں جو ہے نا وہ بتاؤں گی کہ میں نے کون سے گول گپے یوز کی ہیں اس کے اندر چنے آلو میں نے ڈالے تھے چٹیاں میرے پاس پڑی ہوئی تھی اور وہ پیکٹ مل جاتے ہیں باکس ملتا ہے بس اس میں یہ ہے کہ آپ نے صرف گول گپوں کو فرائی کرنا ہوتا ہے تو یہ ہے جی میری تمام چیزوں کی فائنل لک اور سوپ بھی میں نے بنایا تھا اس کی بھی ریسپی میرے چینل پر ہے شزوان سوپ اس کی ریسپی ہے وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ٹین پیکس میں نے جو رکھی ہیں اس کے فیزی ڈرنگز کے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو ایک باسکٹ میں رکھا اور اس کو میں نے رفری لفیزہ نا ایک دوسرے کے اوپر رکھا ہے اور پلیٹس اور ساری جو گلاس اور وہ چیزیں میں نے ایک سائیڈ پہ لگائی ہیں ساتھ میں میں نے تھوڑا کلر دینے کے لیے میں نے چوکلیٹس بھی رکھی ہیں اور بسکٹ بھی رکھی ہیں اور یہ میرے پر چار پائی پلیٹر تھا اس کے اوپر جو ہے نا میں نے تمام پانی رکھا ہے گول گپے رکھی ہیں اور گول گپے کا پانی رکھا ہے تو جی بہت ہی اچھی چیزیں بنی تھی بہت مزیدار چیزیں بنی تھی اور تینکس فور ووچنگ دیکھتے ہیں کا بہت بہت شکریہ فیڈ بیک ضرور دیجئے گا تینکس فور ووچنگ اللہ حافظ دیکھتے ہیں